ایک حدیث البتہ صحیح ہے صحیح صندت کے ساتھ فضائل صحابہ کتاب ہے احمد بن حمل کی یہ روایت میں نے وہ بدتر حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوگے اور میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے تو یہ سیدنا علی کا کال ہے اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا کال غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتا ہے ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے غیب پر اطلاع دیتا ہے وہ امت تک پہچا دی جاتی ہے تو سیدن علی جب یہ کال بیان کر رہے ہیں تو یقینا یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر تو یہ دو ایکسٹریم روئیے امت میں آج تک موجود ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے وہ یہ رافدی شیعہ ہیں یہ دیکھیں سیدن علی کے بارے میں کتنا غلوب کرتے ہیں آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل سنہ ہے یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعہ کا فتوہ لگا دیتے ہیں تو یہ دونوں ایکسٹریم روائی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدن علی سے بغز رکھتے ہیں آج تک موجود ہیں اور ان کی زالت ارتدار جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مقبی فکر کے اندر موجود ہیں آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکہ دانے آنے شروع ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے جو رافدیوں کی ایک سریعت ہے وہ اہل تشیعہ کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدن علی کے بارے میں غلوب کرتے ہیں اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے اور اس میں میں وہ امام شافی کا شیر اوٹ کروں گا ضرور جو انہوں نے دیوان شافی ان کا اپنا دیوان چھپا ویس میں کوئی سنت کی ضرورت نہیں ہے اور تمام آئمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نکل کیا ہے اسمہ و رجال کی کتابوں میں اس قول کو نکل کیا ہے امام زہبی رحمہ اللہ نے جو امام بن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نکل کیا ہے امام بن تیمیہ نے بھی نکل کیا اور امام ابن کسیر نے بھی اور باقی سارے آئمہ نے ابن حجر اسکلانی نے بھی کہ امام شافی فرمایا کرتے تھے ان کانا رفضن حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ ثَقَلَانِ أَنِّي رَافضِي تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ میں رافضی ہوں کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں اس کی بلاد پر تم مجھے شیعہ کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا ہے کہ اگر آج امام شافی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشار اس میں ایڈ کر لیں آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو یہ شرط ہے ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل آتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہلِ حدیث ہونے تو میں اہلِ حدیث ہوں تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے ہوا سمعکم المسلمین اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے اگر اصحاب الحدیث یہ اہلِ سننہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا کبھی یہ مسجدوں کے بار اس نے کسی تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملے یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مچدے بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ یہاں پر لانت ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے گھنٹے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے آج بھی مجھے ایک بھائی کا فون ہے ہاں اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے فلان کے پیچھے نماز ہو جاتی فلان کے پیچھے نماز ہو جاتی میں ان کو ایک ہی جھولہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے آپ نے اگر یہ ناؤسمنٹ کرنی ہے انکہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈیکلیئر کریں گے اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا احل البدہ سمجھ رہے ہیں کلمہ کو مشرق سمجھ رہے ہیں کچھ بھی سمجھ رہے ہیں کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہیں اب وہ مسلمان ہے وہ اہل البدت میں سے بھی ہو سکتا ہے کلمہ کو مشرق بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے یہ ہے بالکل موٹا سا فرمولا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باحت نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ بریل بھی مشرک ہیں جو بندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں شیعہ بھی مشرک ہیں لہٰذا چونکہ حرم کے اندر مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے لہٰذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حاج کرنے کی اجازت نہ دی جائے اپلیکیشن دیں اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کریں تو پھر آپ وہی فتوہ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک جو حرم میں آنے دے رہے ہیں مشرک کو وہ بھی مشرک اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول لی رہا ہے وہ بھی مشرک پھر تو بھائی میرے فرمولے آپ لگانے شروع کرتے ہیں اصل میں سب کوئی بات پتا ہے یہ تقریروں میں جوش میں آکے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جاستا جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دی ہے وہ ہے قادیانی ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھئی اپلیکیشن پٹ کرے آپ دیکھیں ذرا پھر ایک کے ساتھ ہوتی کیا ہے اے لیدیش کے خلاف پٹ کریں گے نا وہ ساروں کے بابوں کا چٹا پٹا کھول لیں گے آپ بریلیگِوں کھلاف پٹ کریں گے بریلیگوی اے لیدیش دیوباند شیعہ کے بابوں کا چٹا پٹا کھول لیں گے شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے نا وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے کیوں کہ سب کے پاس تھو کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف گمراکن نظریات کتابوں کے اندر موجود ہیں یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے تو یہ میرے بھائیوں بہت کرٹیکل ایشو ہے جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے آپ کی نماز بالکل درست ہے یا جرت کریں کافر کہنے کی پھر اگلی بات کریں اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے بیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں پڑھیں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں اگر بھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں باقی تو احالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی بارٹی مازی ہیں ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں ان میں بارٹی ہیں موجود ہیں کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے دوسری جماعت کے ساتھ ہیں وہ کہنے کہ یہ قربانی دیکھ خال میں انہوں دے نہیں ہے اور مولوین آواز چلے تھے تو آڑی بھی خال کے لاکہ لائے جائے گی بلکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں وہ کہنے کہ ہم دو بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو دینا دوسری پارٹی کو دینا ورنہ وہ نراز ہو جائے گی اور دو لوگ کا مسئلہ کہیں گے اور اس کے علاوہ سیاسی بنیال بھی ڈویئن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں تو ڈویئن تو بہت زیادہ ہے اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپ اس میں ایک دوسرے گمراہ تو نہیں سمجھتے گمراہ نہیں سمجھتے تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رات کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے اگر گمراہ سمجھ رہے تو تب ہی مسجد چھینتے ہیں مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ یہ میرے والے کریں تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اٹے ہیں تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں آپ کی چمڑیاں اتار نہیں ہوتی ہیں اس لیے مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں تو بتائیں پبلک کو یہ ہی بات ہو سکتی ہے نا تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ نے ظاہر ہے دوسرے گمراہ سمجھ رہے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں آپ پھر کہہ دیں کہ ہم ایک ہی ہیں کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی دیوباند کا مماتی گروہ حیاتی گروہ اتنے ایکسٹریم اختلفات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں دعوت اسلامی کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی زمین اسمان کی اختلفات ہیں اہل عدیس کے اندر آپ آ جائیں وہاں پہ جماعت و دعویٰ کو دیکھ لیں جمیعت اہل عدیس کو دیکھ لیں مسجدوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں اور بعض کاتھ جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے مسجدیں بند ہو جاتی ہیں ہمارے خود اسلامباد میں ایک آل عدیس کی مسجد ایک سال تک بند رہی ہے صرف دو پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے اور پھر الٹی میٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے ورزال ہوا اور اس سب تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی اگر تُو نے ادھر جا کے محمد کرائی نہ تیتری لطا پاندے آنگے اس لیول تک اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا دونوں جو ہیں وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے ایک در روکیے ہیں نمازیں اندر چار پانیے ہیں یہ حالت ہے مولویوں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے یہ علماء ہیں اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا سورہ العراف کے اندر اللہ تعالی نے آیت نمبر 175 آن ورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کسی دی ہیں اللہ تعالی ماتا ہے یہ جو علماء بلعام بن باور ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی اس کی مثال اللہ تعالی نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کسی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان حامتہ رہتا ہے نہ ملے تب بھی حامتہ رہتا ہے کوئی لاکھ چیز ہے نا یعنی کتے کا کام یہ ہے کہ وہ لالش میں زبان باہر نکال کے رکھیں چاہے پیٹ بھرا وہ ہو یا نہ ہو علماء کی مثال اللہ تعالی نے کتے کی دی ہے قرآن حقیب کے طرح آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے ہم بھی ہی بات کرتے ہیں پجابی جگمہ آبر ہے کتی چورانہ رہ لیئے ہیں سنے ہیں نا یعنی چور سے بچانے کے لیے گھر کی حفاظت کے لیے کتہ رکھا جاتا ہے جب کتہ ہی چوروں کو بتانا شروع کرتے کہ فلان قیمتی مال فلان جگہ پہ اس کو لوٹ لو تو اس کو پنجابیم کہا جاتا ہے کتی چورانہ رہ لگئی ہے یعنی کتہ جو ہے وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا ہے ہمارے علماء کی بھی مثال یہی ہے وہ علماء جو اپنی پبلی کو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے گیدوں اور ہمارے بابوں کے گیدوں کے خلاف ہیں اگر یہ بات کریں گے تو گمراہ ہی ہوگا تو یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں مجھے پتہ ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہے اب آپ ان کی پگڑیوں سے داڑیوں سے تصویوں سے ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے ہم نے ماں باپ ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا اِنَّ حَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاحِدًا اے نبیوں کے ماننے والو یہ سب کی سب امتیں تمام نبیوں کے پیروکار اور انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کروں یعنی عیسیٰ موسیٰ ابراہیم نوح علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاہے ہیں ایک ہی درخت کے پھل ہیں یہ کوئی دیفرنٹ تعلیمات نہیں ہیں بنیادی عقائد سیم ہیں ہاں وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی لیکن بنیادی عقید ہے توحید سب کا سب ایک اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں ہوں تمہارا رب فَاعْبُدُونَ پس میری عبادت کرو وَتَقُدْتَعُوْ أَمْرَهُمْ بَعِنَهُمْ مگر لوگوں نے پارا پارا کر دیا آپس میں دین کو کُلُّنُ عَلَيْنَا رَاجِعُونَ سب کے سب کو نوٹ کا ہمارے پاس آنا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقیں بنا لی ایک تو یہ انبیاء کی نام پر یہ تقسیمیں ہوئیں اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پر تقسیمیں ہوگئیں یعنی آج عیسائی، یہودی اور مسلم نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائٹ کیا ہوئے ہیں حالکہ تعلیمات ایک ہیں اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں ہم کسی نبی کا ڈینائے نہیں کرتے ہیں ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے ہیں لیکن یہودیوں کو دیکھیں حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں عیسائیوں کو دیکھیں حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پکڈنڈی الگ کر لی ہے اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسا ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے سیم یہ اللہ تعالی ہے لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا لوگوں نے اپنے بزرگوں اور بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا یعنی امام علیفہ امام شافی امام آمنننبل امام مالک رحمہم اللہ اجمعین علیہ السلام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائے اپنے ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے برا فرقے بنائے تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام تو ہجی ہم في الدنیا واللہ آخرہ ان کا کون انگار کر سکتے ہیں ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں ان کی محبت کو ہم اپنے امام کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہے پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہوگی ہے انہوں نے اپنے ادھر جو چوتھویں صدی کے دو بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لی ہیں بریلوی اور دیو بندی دونوں اپنے آپ کو ہنفی کہہ رہے ہیں دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے ایک قائل نہیں ہیں اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بار میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے ہنفی پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دون بندی یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت تھوڑا آگے ہو جائے آگے ہو جائے اور میں احران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے دو شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ جو بند اور بریلی انڈیا کے دو شہر ہیں اس کی نام کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا یہی حال ایل ایدیس کا کبھی ابنے آپ کو ایل ایدیس کہیں گے کبھی سلفی کہیں گے کبھی کہیں گے غربہ ایل ایدیس کبھی کچھ کس لیول تک بگاڑ آگے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں دو فرقے بن چکے ہیں اہل عدیث اور سلفی اور سلفیوں میں بھی دو ہیں ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقالل سلفی ہیں اور اب یہ ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر رکلا ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل عدیث خارج ہیں ہم کوئی بڑے بہت بڑے اہل عدیث ہیں یہی ہوتا ہے میرے بھائیو جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے خدا کے لئے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ نے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے رضول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی اگڈورز کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو کیوں اپنے آپ کو ڈیوائٹ کرتے ہو کس لیول تک ڈیوین کرو گے پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈیوین نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا چلو جی وہاں بھی مسئلہ آل ہوا پھر آگے کہے جی نہیں اگر ہم ہنفی شافی مال کی حملی اعلیدیس نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا چلو وہاں بھی مسئلہ آل ہو گیا پھر آگے کہنے جی اعلیدیس میں بھی اتنی پارٹی ہے تھی تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں میں ان کو دمیں کہتا ہوں یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی صحابہ اکرام ورحمد وردوان اہل بیعت بریلوی دوبندی اہلِ حدیث، شیعہ، اہلِ سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے پر مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں فرقہ تو ہے اسلام میں حرام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمَّ قَانُوا شِعًا دَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَئِئِ اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانڈ لیا آپ کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سورة النام آیت نمبر 159 اس طرح کے سورة عالی عمران کے اندر ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا اللَّهِ رَسِّي یعنی قرآن کو صحیح مسلم میں آتا ہے غدیرِ خُم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت پٹو پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کونس ہے تو میں پھر آخر میں تانگ آگے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ اکرام کا تھا اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں اگر صحابہ اعلی عدیث تھے تو میں اعلی عدیث ہوں اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں کہتا ہوں نہیں جی صحابہ دی مسلمان لیکن ہونڈ گلوڑ پہن دی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کسنا پڑ رہی ہے اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ یہ ہوگا جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا بتائیں صرف ایک بات آپ نے فرمائی الجماعہ کو پکڑ لینا امت کی مین سٹریم کو اور میں آپ کو بتا ہوں امت کی مین سٹریم جو ہے نا عام مسلمان وہ فرقہ واریت سے بلکل لا تعلق ہو چکا ہے اور خصوص نبی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالی ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توحین رسالت سے بھی بچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توحید کتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاء المبین